ہلو مائی یوٹیوب ہے ہم نے کیسے آپ سوائی ہوپ آپ سو لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے ارد گد جہاں بھی دیکھیں شادیوں کا سیزن چل رہا ہے تو آج ہمارے گھر بھی دعوت ہے ہم نے اپنے معمول لوگوں کو بلایا باتا اپنے گھار ان کی دعوت کی تھی ہم لوگوں نے تو اس کے لئے کھانا بنانے کی تحریکی جاری تھی یہاں پر ہم لوگ جو ہے وہ مسالہ بنا رہے تھے سالن کا کوئی ریسپی نہیں شیئر کر رہی بس آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں کہ کیا کیا کچھ ہم لوگوں نے بنایا تھا کس طریقے ہم نے ٹیبلنگ سیٹ کی تھی اور کیا کیا کچھ تھا کھانے میں چاول بنایتے سالن تھا اور گاجر کا حلوہ تھا اور کیا کہتے ہیں اس کو رائتہ اور سلات تھا خکر کے اندر سب کچھ ڈال کر میں نے اور میری ممہ نے جلیلی تیاری کی ہوگئی کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے گیس بجلی ہر چیز کا بہت ہی رپھڑ پڑا ہوا ہے ہمارے ملک کے اندر بہت مسئلے مسائل چال رہے ہیں بلکہ یوں کہیں کہ ہمارا پرائم منیسٹر نہیں ڈیسائیڈ ہو رہا تو کیا ہی ہمارے مسئلے ہر ہوں گے خیر ساری باتوں کو رکھتے ہیں ایک طرف پولٹیکس کو بھی رکھتے ہیں دوسری طرف ہم اپنے کھانے پر فوکس کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ جلدی سے کھانا تیار کر سکے اور میں مانو کہ آنے سے پہلے پہلے کھانا بن جائے یہاں پر مسائلہ بن گیا تھا اس کے بعد اس کے اندر چکن کو ایڈ کیا تاکہ اس کو اچھے سے بھون لیا جائے اور ایک سالن بنا کر اس کو سٹ آسائیڈ کیا جائے اور دوسری چاول بنانے کی طرف ساتھ ساتھ خود بھی چاہے بنانے کی بنائی اور پی اور یہاں پر چاولوں کا مسائلہ تیار ہو رہا ہے چاولوں کا مسائلہ تیار کرنے کے بعد ہم نے جلدی جلدی اس کے اندر چاول ڈالے چاولوں کا مسائلہ بننے کے بعد یہ تھوڑی سی ویڈیو آگے پچھے ہو گئی ہے پہلے یہ والی کلپ لگانی تھی پھر میں نے وہ لگانی تھی تو چلیں آپ لوگوں کو پتہ یہ چاول کیسے بنتے ہیں سب لوگوں کے کلپ جو ہے نا وہ میں شیئر کر رہی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کہ سالن بنائے چاول بنائے بنائے ہم لوگوں نے گاجر کا حلوہ بنایا ساتھ ساتھ جو چائے بن گئی تھی وہ میں نے کپ میں ڈالی اور کپ میں ڈال کے پی ساتھ میں بلی ممہ کو بھی دی اور ساتھ ساتھ میں نے جو ہے نا وہ بسکٹ چائے کے ساتھ بسکٹ نہ ہو تو مزے ہی نہیں آتا چائے کا فائنلی اس کے بعد ٹیبل کو ارینج کرنے کی باری آئی تو یہاں پر ہم لوگوں نے شامیہ بنائی تھی رائس بنائے تھے سالن بنائے تھا اور سیلڈ بنائے تھا اور اس کے علاوہ روٹیاں تھی اور دہی تھا رہی تھا باکی ٹیشو اور یہ چیزیں تو لواز مات ہیں ڈائنگ ٹیبل کو سیٹ کرنے کے بعد ہم نے مہمانوں سے کہا کہ وہ ڈائنگ ٹیبل پہ آج ہیں ساتھ مل کے خانہ کھاتے ہیں اوکمہ یوٹیو فیملی ملتے ہیں ناکس ویڈیو متب تک رہلا حافظ